امینین کے لئے دعائیں مغفرت کرنا شرک اور بھگت نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم حلیلاللہ کی سنونت ہے حضرین مطلب جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو آمان پر سلسلہ ہے وہ گنکتے ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں تین کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے مر کر قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو ان کا حضر ملتا رہتا ہے تو قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تین میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جب انسان دنیا میں صدقہ کرتا ہے جو صدقہ جاریہ ہے تو انسان جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس کو اس کا سواب ملتا رہتا ہے تو صدقہ جاریہ ہے کیا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جس میں مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا خواں کنوا دیا راستہ بنوا دیا کوئی مسافرگاہ بنا دی تو جب تک لوگ ان چیزوں سے خیدہ اٹھاتے رہیں گے قبر میں اس کو سواب ملتا رہیں گے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں اور جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا وہاں سے لوگ آ کر اپنی علم کی تشنگی بجاتے رہیں گے آ کر علم حاصل کرتے رہیں گے جس نے وہ مدرسہ بنوایا ہوگا یا اس میں معاملت کی ہوگی اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا اور جس نے کھون کھلوا دیا یا پانی کے کوئی سفیل لگوا دی جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے وہاں سے وضو کرتے رہیں گے وہاں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو قبر میں اس کو اس کا سواب ملتا رہے گا تو یہ ایک ایسا آمند ہے کہ جو دنیا میں انسان کر کے چلا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا سواب ملتا رہتا ہے اور دوسرا دوسری چیز ہے تنیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نافع یعنی آپ نے کوئی اپنے شغل تیار کر دیئے یا کوئی مفید کتاب لکھ دی یا کسی عالم دین کو دین کی کتب خرید کر صدقہ کر دی اس کو دے دی حبا کر دی تو جب تک ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہوگا اس وقت تک جس نے وہ صدقہ کیا ہوگا یعنی جس نے شغل تیار کی ہوں گے وہ آگے قرآن پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے یا اس نے مفید کتاب لکھی لوگ اس کا مطالعہ کر کے اپنا تذکیہ نفس کرتے رہے گے اور یا اس نے کسی عالم دین کو حدیث کی تفاصیل کی کتابیں خرید کر دی ہے تو جب تک وہ عالم دین پڑھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے گا اور اس کی تبلیغ سے جتنے لوگ اپنا تذکیہ کرتے رہیں گے رائے راست پہ آتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس حدیہ کرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہے گا اور تیسرا نیک انار سالے انار اگر غور کیا جائے تو جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہیں صدقہ جاریہ کا بھی اور علم نافعہ کا بھی یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے لیکن جو تیسری چیز ہے نیک اولاد اگر کسی نے اپنے اولاد کی اچھی پرورش کی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ اولاد جب نیک گام کرے گی اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو وہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو اس نیک اولاد کا دعا کرنا نیک عمل کرنا اس کا ثواب بھی قبر میں والدین کو ملتا رہے گا امام اولمپیہ کے غلاموں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے کہ قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند قبروں کے پاس سے ہوا قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر خجور کی دو تینیاں توڑ کر ایک تینی کو ایک قبر پر لگا دیا دوسری تینی کو دوسری قبر کیوں پر لگا دیا صحابہ نے آپ جوڑ کر ارز کی فداقہ امی وابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پاپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ یہ تینی لگانے کی کیا حکمت ہے تو قریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قبر والوں کو حضاب ہو رہا تھا ایک کو اس وجہ سے حضاب ہو رہا تھا کہ وہ دنیا میں پشاب کرتے ہوئے اپنے جسم اور کپڑوں کو پشاب کے چھنٹوں سے نہیں بجاتا تھا اور دوسرے کو اس وجہ سے حضاب ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں چگل خورتا لوگوں کی چگلیاں کھایا کرتا تھا اے میرے صحابہ یہ ہری تینیاں جب تک ہری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیر فرماتا رہے گا اے میرے صحابہ یہ ہری تینیاں اللہ کا ذکر کرتی ہے اور جب تک ہری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیر فرماتا رہے گا آخری اس یعقی صفاق کے حوالہ سے دو تین باتیں جو غور طلب ہے وہ آپ سماتھ فرمائیں اور ان باتوں کو جل کی تختی پر لکھ دیں پہلی بات تو اس حدیث پاک سے یہ غور طلب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہے نعوذ باللہ من ظالے حضور ہم جیسے ہیں ان پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر تم بھی حضور کی مثل ہو تو حضور نے قبر کے پاس گزر کر یہ بتا دیا کہ قبر میں میت کو حضاب ہو رہا ہے اگر تم بھی حضور کی مثل ہو تو تم بھی کسی قبر کے پاس سے گزر کر یہ بتاؤ کہ قبر میں میت کا کیا حال ہے اور دوسری بات یہ غور طلب ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ان کے لیے دعویٰ کے فکر ہے اگر حضور کے علم غیب نہیں تو حضور نے قبر کے پاس سے گزر کر نہ صرف یہ بتایا کہ ان قبر والوں کو حضاب ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے انہیں قبر میں آزا اور آئے کریم آقا علیہ السلام نے وہ گناہ بھی بتایا تھا اور تیسری بات یہ غور طلب ہے کہ اگر ہم قبر پر اولاد کی پتیاں ڈالتے ہیں تو ہم پر بدد کے فتریں لگائے جاتے ہیں تو ان کے لئے دعوتیں فکر ہے کہ قریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خجور کی جو تر شافی تھی وہ قبر کے اوپر لگا کے یہ اشانت سکایا کہ یہ جو تر چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی ان کے عذاب میں تفتیف ہوتی رہے گی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اس لئے آل سنت والجواد اپنے قبروں پر پت غلاب کی پتیاں ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں تخفیق ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر پر غلاب کی پتیاں ڈالنا پیٹت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے اور چوٹی اور آخری بار کہ قلیم آتا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی اوپر وہ دو ٹینیاں لگائے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اگر قبر کی اوپر علی ٹینیاں لگائی جائے اگر ہم قرآن قبر کے قریب بیٹر پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ بدد ہے قبر کے پاس قرآن بیٹر پڑھنا نہیں چاہیے ہیں تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پر بدد کے فضوے لگا جاتے ہیں تو ان کے لئے دعوت فکر ہے کہ حضور نے قبر کے اوپر ہری ٹینیاں لگائی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اگر قبر کے اوپر ہری ٹینیاں لگائی جائیں تو اللہ کا ذکر کریں تو ان کے ذکر کرنے سے قبر والے کے عزام میں تخفیب ہوتی ہے اگر ایک رسول اللہ کا حرام ہو رسول اللہ کا عاشق ہو رسول اللہ کا امتی ہو یہ اگر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے تو یہ عمر ان ٹینیوں کی ڈسپیٹ آنا ہے تو بدرجہ اولا اللہ رب حضرت قبر والے کے عزام میں تخفیب الحمدللہ میرے سامنے میرے علاقے کے لوگ میرے برادری کے لوگ اور الحمدللہ پڑے لگے لوگ یہاں پر تشریف فرمائے ہیں اور سب کے سب میرے سمیت کسی سے بھی میں سوال کرتا ہوں تو وہی کہے گا میں حضور کا غلام ہوں وہ کسی بھی عوضے پر خائز ہو کسی بھی بڑے سے بڑے عوضے پر بھی خائز ہو مسلمان ہانے کی حسیت سے وہ یہی کہے گا میں حضور اللہ کا غلام نہ ہوں تو غلام کا کھان ہے کہ اپنے آقا کا ذکر جوم جوم کر کرے گا اور جب آقا کا نام لیا جائے اور حضور میں بھی فرمایا ہے کہ بخیر ہے وہ سخت جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے ساتھ پر دردو سلام نہ پڑھا ہم بخیر نہیں ہیں ہم محبت والے میں پہلے عزت کر چکا ہوں ہم میں بخیر کوئی بھی نہیں ہے ہم سبھی محبت والے ہیں ہم سبھی عقیدت والے ہیں جس طریقے یا جس بھی نظریہ کے ساتھ کوئی تعلق لکھنے والا ہے اس کا سب سے بڑا نظریہ اور طریقہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں جب وہ مسلمان ہے اور وہ حضور کا سچا اور سچا غلام ہے اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں دردو سلام بھی کسی نے اُچھا پڑھا کسی نے دل میں پڑھا یقیناً سب نے پڑھا ہے اور جب دردو سلام پڑھا جاتا ہے نا جو میرا ایمان ہے دردو پڑھنے کا کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ اور جوڑ دیا جائے تو پھر اور بھی کچھ ملتا ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ دردو پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے مدینہِ تیبہ سے گمبہِ غضرہ سے اس سواب کی محفل خصوصی طور پر ویسے وہ ہماری ہر ایک محفل میں کوری بھی محفل جو ایسی ہوتی ہے وہاں ہر ایک مسلمان کو اس سواب کیا جاتا ہے اور مسلمان کا ہاتھ یہ ہی بنتا ہے کہ رب کا قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بندہ دعا مانتا ہے میں نے قرآن مجید کی آئے جو تلاوت کی ہے اس میں رب فرماتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے رب کا مغفر لگا اے اللہ ہم زندوں کی مغفرت فرما دیں کس کی؟ ہم سب کی مغفرت فرما دیں والے اخوانِ اللَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْاِمَانِ اور اے اللہ اور ان امارے ان بہائیوں کی بھی مغفرت اور بخشی فرما دیں جو ہم سے سب محمد نواز صاحب ہیں اپنے چچا جاڑ کے نسانِ سواب فرما دیں اور مجھے اور آپ سب وہ کسی مقصد کے لیے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہی مقصد لے کر آئے ہیں آج یہ نیت کر لیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دن میں کچھ اور طاقت ہوتی ہے اس کا جنوں مکھانا ہے وہ نرال ہو جائے گا یہ نیت لے کر جائے کریں ہم نسانِ سواب فرما دیں جا رہے ہیں بابوزو ہو کر جائیں ایسی میٹھر میں بیٹھیں ایسی میٹھر میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے اپنے لیے جب یہاں سے روٹے گے میرا ایمان ہے تمہارا دامن رب کی طرف سے لیکیوں سے بڑا ہوا ہوگا رب کی رحمتوں سے بڑا ہوا ہوگا تو عزیزی وقت اب چونکہ وقت دوار تک ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوارے دکھار کے لونجزن میری اس کی بھی پوٹی گفتگوگو اور آپ تمام کے انفاظ جو میرے ساتھ آپ نے ادا فرمائے ہیں یا جو کچھ بھی پڑ کر لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت ادا فرما کر مزدور آر مہترم کو جنت الفردوس میں آل عرفہ مقام نصیق فرمائے و آخر دعوہ ہوں الحمدللہ محلے ہیں اس بسکی اس علاقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور ہم سب حاضرین کے جتنے بھی خیش و اقارت سب کی روحوں کو اثار اکرام سب کی روحوں کو اخوار مہترم خصوص اور بالخصوص مہ ترام مقدسہ تصوح اعطان موذر محمد حفظ مولاکہ ان کے تمام سب اگرہ کبھیرہ بن حکوم اللہ مزود کے دوسرے ان کے براہ جام کی صندت نصیق فرما فرما نیت لوگوں کی صندت نصیق فرما ان کے قبر برا پڑھن کرو و رحمت محلی جنہیں ہم سب کی تصویرہ قبیرہ قرآن کو معا فرما آئندہ قرآن سبتے و زندی لدانے کی تفیق نصیب فرما ہم سب پر اپنی خصوصی خیریت و آفیت کر ازول فرما اللہم محتح لنا بالخیر وحکم لنا بالخیر و جعلہ و آقبت امورنا بالخیر بالخیر والبرکت بہت دینے دنیا و ایمان